اور وہ پوری جراسہ آئے ہیں لیکن یہ جہاں جہاں فانیتی کام آئے گی آپ کی تنظیم مستحق نہیں ہوگی اس لیے کہ تنظیم صرف عمیر اور قیم اور شوراڑا نام نہیں ہے یہ تنظیم سب اثرات کا مجموع ہے یہ سفر محید ہے ہر ایک کرنے کا نقام ہے ہر آدم کی مقی ہے ہر فرق کی مقی ہے کسی فرق کا وزن ہم نہیں ہے ہر فرق کا اپنا وزن ہے اس لحاظ سے میں اپنے کاموں کی جو فعالیت ہے یہ جو ہم بسارتا کہتے ہیں کہ غیر فعال یہ کیا کیسے ہیں اس غیر فعال کو مولانا مجید رحمہ علیہ نے رودادو میں جو آغاب کے تقاریم فرمائی ہے اس نے مجھے گا تو فرمایا کہ یہ غیر فعالیت اثر آ جائے گی تو کوشش کرو میں کوشش کرو کہ جو آپ کا بھائیں کسی زمانے کی گھردش میں آگیا کسی مال کی گھردش میں آگیا کسی زمانے کی پریشانی میں آگیا کسی انسانی مسئلہ کو نہیں کرتا ہو گیا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ ہم دردی کے ساتھ اور پیل اسے کے ساتھ اسے ہم دردی کرو اس کی مدد کرو اس کو آگے اس کی خوشش کرو تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ فعالیت ہے یہ بھی عظم تنظیم کو عظم استعقام کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے فائل کم ہوں گے بڑا کام کر جائیں گے اگر غیر ساں لوگ ہو جائیں گے تو کوئی بڑی منظر سر نہیں ہوگی تو یہ فعالیت یہ بھی تنظیم کے استعقام کیلئے تہم زوری ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی عظمت میں عظم کرو کہ الحمدللہ تمہیں جساں میرا کام بہت ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے میں آپ کو انکر کرتا ہوں جہاں میں جہاں سے میرا قامت ہے جہاں سے میرا قامت ہے جہاں سے لوگوں سے ہے تو وہاں ہم دوسروں کامت یہ دیکھتے ہیں کہ اخوان اتنے کراکی کے لاؤ گے پنڈی کے درسے کے انہوں سے سرعان کے فوجو آتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں اپنے نفقہ کے درمیان کہ اتنی عادی تقیباً ہمارے یہاں بھی ہو جائے ہیں لیکن یہ ریپورٹ نہیں ہوئی اس کی سبب نہیں چاری نہیں ہوئی بڑے بڑے اپنے کو چرائیں ہوتے ہیں بڑے بڑے سرگمیاں ہوتے ہیں الحمدللہ یہ رجوع اللہ ایک نوہم گمار میں چلائی ہے آپ میں چلائی ہے ہر جگہ چلی ہے یہاں جگہ چلی ہے اور آپ دیکھئے کہ کئی چیزیں ہیں جو ریپورٹ نہیں ہیں کئی چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی ہیں تو یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ جو فعالیت ہے اس کا صحیح مقص ہماری ریپور بھی ہمارے ریگار بھی آنا یہ بھی تنظیم کے لئے ضروری ہے اور عام طور اور عقق اس طرح ہماری توجہ کم رہتا ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی غراب عقام ہے تو ایسے تو کیا ہمارے پہے گا ہمارے چیزیں تو لکھیں ہمارے چیزیں مینشن کریں لیکن میں اس کا کامو یہ بہت ہی ہے کہ جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کا صحیح مقصہ نہیں اس کی صحیح ریپورٹ ہو یہ جس طرح تنظیم کی علامت ہوگی اگر آپ ریپورٹ نہیں آئے گی آپ کی سرگرمیاں لگ نہیں ہوں گی ریپورٹ کے اندر تو صحیح جائے نہیں ہوں گے صحیح فیصلہ نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر فرد کی اہمیت ہے تنظیم کے اندر نوہ خون تاریخ کے اندر آئے گا اس سے تنظیم آپ کی مظلوب ہوگی نوہ خون کی جلالت یہ ہمارے میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بندگ ہے جو راکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے ہجائیت کا جو راکہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے ہجائیت کا اس راکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بی بی خدیہ رضی اللہ علیہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ٹھکے رہے ہیں صبح جہاں گئے جو اللہ ایک طرف بلایا اب یہ آپ آپ کو بھر ترسیز لائے ہیں تو آپ پیشیئے ہیں آپ آسانہ کے نارے کیلئے ہیں ٹھکے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صدا کیا ہے کہ یہ کافلہ آنے رہے ہیں مکہ کئی سرزمین پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھکر ہوتے ہیں اس پر اور بی بی خدیہ رضی اللہ علیہ عنہ سے جب وہ گئے ہیں کہ آپ پھکے رہے ہیں آپ کو ٹھکے رہے ہیں تو آپ فرمادے ہیں یہ جو کافلہ آنے رہے ہیں جہاں ہوں یہ آذیر آنے رہے ہیں چلکہ رہے ہیں یہاں سے اور روز حیامت تو اللہ میں سے پوچھے کہ جو کافلہ آنے رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دعوت کیوں نہیں کوچایا ہے یہ جو عصر ہے یہ جو اپنے کو لانے کا کی فکر ہے یہ جو پریشان ہے یہ اس تحریک کے اس سرد کو جس کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے اس کے اندرے یہ بات ہونے چاہیے اور جب ہم بڑے امانت پر افراہ کو اس تحریک کا حصہ بنائیں گے کیوں ہمارے سندھ کے ادران پانچ ہزار ہو کیوں ہمارے سندھ کے ادر کارکنان کی تدار بیس ہزار ہو بیس ہزار کیوں نہ ہو بیس ہزار ہمارے ارکان کیوں نہ ہو میرا بھائی میں ارکان بنے میرا بھائی میں ارکان بنے میرا بیڑا میں ارکان بنے یہ جو اثرات کو نوازے خون کو پر حضید کی اندر لانے کا کام ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ اس تحریفی امانت ہے یہ اس تحریف کا فرد ہے مجدر و آبر کہ ہم اس بات کی تگوگروں سے انہیں خوصیت تنظیم کی علامت ہے جہاں میں خون آگئے تھا نئے جذبات آئیں گے نئی توانیاں آئیں گی اور آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگے میں دعا کرتے ہیں کہ امار بن حشاء کرے اللہ کے حضور میں اور ہمار رضی اللہ عنہ کی ضرقیا قلق رہی ہے اللہ تعالی سے تو یہ جو اس عصرات ہے یہ جو فکر مندی ہے یہ جو چار اور پانچ فراد ملکہ ملکہ استماع میں بیٹھتے ہیں اور مطمئن ہوکے چلے جاتے ہیں یہ مستقیم تنظیم نہیں ہے مستقیم تنظیم یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ فکر ہو یہ چار کیوں ہیں چالیز ہی نہیں ہونے چاہیے اور یہ جو کھر ہمارے آئے گئے کم تک ہمیں دعوت نہیں کھوچائیے کم تک ہمیں دعوت کھوچانی چاہیے اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں میرے عزیزوں متبازل اصلاف کی تیاری یہ بھی تنظیم کے استحتام کی علامت ہے میرے گزرگر صفیتیش یہاں کئی بوجود ہیں کئی ان میں سے میرے بھی مربی ہیں سیدہ بندرہ صاحب یہاں بوجود ہیں دوسرے گزرگران بوجود ہیں ان کے نام نہیں جانتا دیکھئے متبازل اصلاف باستائیت لو متبازل اس کی تیاریت کا یہ گزرگران تنظیم کی علامت ہے اور اس طرح ہم پر یہ فرض بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے متبازل تیار کریں اگر کوئی کسی سطح کا آمیر ہے کسی سطح کا نازل ہے اس طرح یہ فرض ہے وہ اس کی فکر کریں کہ وہ اپنے متبازل تیار کریں یہ بھی مستقیم تنظیم کی علامت ہے جہاں ہماری تنظیم مستقیم ہوگی وہاں مطمئنے افراد کی تیاری کی تیاری ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مستقیم تنظیم کا تعامل ہے تنظیم کا تعامل یہ ہے کہ وہ آل افراد کو تلاش کریں صلاحیت کو تلاش کریں اس صلاحیت کو جنا پکشیں اس کو آگے لائیں اس کو موتا فرام کریں اور یہ آل افراد جب آگے آئیں گے تو اس کے ساتھ پھر تنظیم مزید وسط پذیر ہوگی اور میں بھائیوں اور عزیزوں سماع افراد یہ بھی مستقیم تنظیم کی علامت ہے سماع افراد نظام یہ جیسے میں نے ارس کیا جماعت اسلامی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو کوئی عام شاہدی جماعت کی طرح ہو ہم تو یہ کہیں ہیں کہ آتی اللہ و آتی رسول و آل افراد مند یہ جو آل افراد ہیں یہ جو آل افراد ہیں یہ جو آل افراد کی تعلیمات چاہتے ہیں یہ آل افراد ہیں تو ان کی افراد کرنا سماع افراد نظام یہ جو سنت کے اندر میں مثالیں ملتی ہیں کم ہے میں مخصص اپنی بات کرتا ہوں یہ جو سنت سے اندر میں مثالیں ملتی ہیں سماع افراد تھی یہ صحابہ کلان کی زندگیوں کا مطالہ کیا ہے یہ جماعت اسلامی کے ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالہ کیا ہے جنہوں نے سندری سرزمین میں آنکھ کے سامنے کام کیا ہے یہ جو دو غلامان مرہود کی بندگی کا مطالہ کی گئے ہیں جو بارہ شاید بارہ پرسکلان کی امیل رہے ہیں یہ مولانا جامان بھٹو مرہود کی بندگی کا مطالہ کی گئے ہیں یہ جو صحابہ کی مثالیں ان جیسے ہمینے پوشے ہیں اس دور کے اندر ملتے ہیں کس رسمہ افراد کے اندر ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا مطالہ کی نظر جماعت کے جو ان کو حتم کیا مولانا جامان بھٹو سارا کو حتم کیا کہ آنکھ کے سلکے کے عمیر ہیں اب آبانی آبی ہو جائیں گے